جہیں دوستو لگاتار پاکستان میں یہی خبر مچ رہی ہے کہ بھئیہ عجید ڈوبال نے کیا بیان دے دیا ایسا عجید ڈوبال صاحب نے کہا کہ ہمیں دشمن کو دشمن کی بھاسا میں جباب دینا چاہیے اس کے بیٹل گراؤنڈ میں گھس کر اسے جباب دینا چاہیے تب ہماری ترمس ان کنڈیشنز کے اکورڈنگ ہمارے دیش میں امن ہوگا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی بھارت میں اشانتی پھیلانے کا کام کرے گا اس کے گھر میں گھس کر ٹھوکا جائے گا اسی کے اوپر پاکستانی میڈیا ایکسپرٹس آج بات کر رہے ہیں دوال صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں دشمن کے گھر میں گھس کر انہوں نے بڑی ہی کڑاکے کی سپیچیں کی ہیں وہاں پر کڑاکے نکال دیں انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ ہمیں دشمن کو دشمن کی بیٹل گراؤنڈ پر ہرانے پر ہیں انڈیا ویلکم کر رہا ہے نیو کنٹریز کو پاکستان کو کیوں نہیں ویلکم کر رہا ہے انڈیا انہوں نے کہا دہشت کردی اور دہشت کردی کو فینانس کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور کوئی ایسی پلیس نہیں ہے جس میں ڈبل سٹینڈرز اختیار کیے جائیں اور ایک طرف کہا جائے ہاں جی ہاں جی دوستی دوستی دوسی طرف کہا جائے کہ یہ جو ہے یہ دہشت کردی ہو گئی ہے دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا نا میں نے آپ کو یہ کہا تھا کوئی کچھ بھی بولے برکس کے اندر چائنہ اور رشیا کا جو بھی ایجنڈہ ہے لیکن انڈیا اپنی جو ایک انٹویجول انڈیپینڈنٹ جگہ ہے اس کو نہیں چھوڑے گا وہ جو سمجھتا ہے وہ اس کو اسی اتنا بتائے گا اور وہ مو پہ کہہ دیتے ہیں بڑی سے بڑے پلیٹ فارم پر مو پہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا سمجھتے ہوں انڈیا ویلکم کر رہا ہے نیو کنٹریز کو پاکستان کو کیوں نہیں ویلکم کر رہا ہے انڈیا بھارت کے نیسے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عجید دوول صاحب جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے میں اکثر یہ کہتا رہا ہوں کہ وہ بندہ ہے جو سوچتا ہے پلین کرتا ہے نیشنل سیکیورٹی دومین میں دوول صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے دوول صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے دوول صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے انڈریکٹی جاری کی ہے کہ ہمیں دشمن کو دشمن کی بیٹل گرون پر ہرانے کچھ ہے ہمیں دشمن کو دشمن کی بیٹل گرون پر ہرانا ہے تب جا کے امن ہوگا تب جا کے امن ہماری کنڈیشن پر ہوگا وہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں پاکستان میں جب وہ بات کریں گے دوول صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں دشمن کی بیٹل گرون پر جانا چاہیے دشمن کی طرف پر جا کے کھیلنے تو وہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر وہ آج کل کام کر رہے ہیں یہ ہے بیسیکلی وہ مائنڈ سیٹ جس کے اوپر انڈین گورنمنٹ اس پر کام کھا دی اور جے شنکر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ موڈی اور سیزنگ کی ملاقات تب ہی ہوئی ہے جب ڈس انگیزمنٹ ہوئی ہے ہم نے وہ حالات پیدا کیے کہ ملاقات تب ہوگی جب ایسے ہوگا سو انڈیا جو ہے میں ایک باہر بتاؤں آپ کو the level of clarity and foreign policy the way ڈاکٹر جے شنکر سپیکس مجھے یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ at least a personly speaking ہماری leader ہمارا فورم نے سوچ تو بولتی نہیں ہے انڈینز اپنی گورنمنٹ کی foreign policy کے حوالے سے لمبا بولتے ہیں آپ جے شنکر کو دیکھیں ہر ہفتے دوسرے ہفتے وہ کوئی نہ کوئی policy statement جاری کر رہا ہے آج وہ Canada کو بھی target کر رہے ہیں دوبارہ وہ کہتے ہیں ہم reject کرتے ہیں جس طرح Canadians نے ہمارے high commissioner کو target کیا تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ انڈینز اپنی statements جاری کر رہے ہیں دڑا دڑ بول رہے ہیں اپنا موقف دے رہے ہیں اور ہمارے جو لوگ ہیں یا تو یہ بالکل ہی fix ہو جاتے ہیں بہرحال یہ جو دوول صاحب نے اور انہوں نے بات کی ہے میرے لیے یہ بڑی important بات ہے I give it a lot of value دوول صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں دشمن کے گھر میں گھس کے چیزیں manage کرنی ہیں تب جا کے peace ہماری terms پہ آئے گا یہ جو آج پاکستان کہنا ہے ہم بات کرنا چاہتے ہیں انڈیا کہتا ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں because ان کو پتا ہے کہ ہم نے پاکستان کو گھر میں engage کر لیا ہوا ہے تو اس لیے انڈیا کی terms پہ اب بات ہو رہا ہوگی this is what he's saying so obviously india you know he's a national security advisor of india the prime minister modi has put all resources at his disposal اور اب ایک reality ہو گئی ہے تو ہم اس حساب سے جی سکتے جیسے canada amerika ہے australia new ziland ہیں اس طرح کے کی زندگی جی سکتے ہیں آپ کا کیا راہ ہے اس فشاہ میں کیا کہیں گے میں سمجھ گیا آپ کا سوال اس میں یہ آپ کے بات ٹھیک ہے کہ ٹونیشن سوری آئی اور دو دیش بن گیا آپ تو بن گیا ٹائم مشین تو ہے نہیں کہ ہم پیچھے چلے جائیں گے اس کو گما کے پھر ویسا ہی کر دیں گے اب جو ہیں اس کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا لیکن اگر اچھے انداز میں چلیں گے تو اپنا کہتے ہیں کر بھلا ہو بھلا مطلب اگر آپ کسی کا بھلا کرتے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ اس پہ احسان کر رہے ہو آپ خود کا بھلا کر رہے ہو اور جہاں پہ آپ نے ریلیشنشپ کی بات کی انڈیا اور پاکستان یہ دونوں کنٹریز کو پوری دنیا آج تک سمجھ نہیں پائی سب کا سوال گیا ہے کہ اتنی پرانی دسپری یا ایک ساتھ رہے ہیں پتہ نہیں ایسا کیا ہے کہ دونوں کنٹریز کے بیچ سولہ صفائی وہ نہیں لی تو اس کے بھی ہر چیز کی ایک 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 دشمن ملک ہے اور یہ ہمارا اچھانی نہیں چاہتا آپ یہ بتائیں ایسی کنٹریز جنہوں نے آپ کے ساتھ ہمیشہ دوستی کا ہاتھ بڑھا یہ میں نہیں کہہ رہی ہے ہمارے بہت سے میڈیا میں ہمارے بہت سے کتابیں لکھی نہیں ہیں کہ انڈیا نے ہمیشہ دوستی کا ہاتھ کھلیا اور وہ ہمارا ساتھ دوستی کر کے جیسے ہی پر لٹے ہیں ہم پیچھے سے ان پر بار کر دیتے ہیں تو جب آپ یہ ایسی چیزیں کرو گے تو پھر دیکھیں بنگلہ دیش جو بنا وہ بھی پاکستان کا حصہ تھا مشرقی پاکستان سب کو پتہ ہے ازادی کے لیے سب سے زیادہ سٹرگل اس نے کی تھی سب سے زیادہ تحریکیں مشرقی پاکستان سے آتی تھی کہ ہمیں الگ دیش چاہیے جو مغربی پاکستان ہے اس نے ازادی میں اتنا پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہے جو ہماری والی سائٹی ہے اب جس نے کیا تھا وہ الگ ہوگے آج بھارت اس کو ایٹ بھی دے رہا ہے شیخ حسینہ آتی ہے اس کا ریڈ کارپیٹ پہ بھارت میں ویلکم دیو انہوں نے بنگلہ دیش کو تو ہیٹ نہیں کیا کہ یہ وہ ہی مسلمان ہے جو چاہتے ہی نہیں تھے ہندو کے ساتھ رہنا تو بھارت کی ہیٹ بنگلہ دیش کے لیے تو بلکل بھی ان کو میڈیکل ویزاز بھی دیتی ہے کتنا ان کو ڈسکاؤنٹ ہے بھارت میں آنے کے لیے ہر جیز دے رہی ہے آخر یہ مغربی جو پاکستان ہے اس کے ہی بھارت کو جو پرابلم ہے اگر آپ کو ان سے دوستی کرنی پڑے گی تو پھر آپ کو صحیح طریقے سے کرنی پڑے گی آپ انہوں پر وار نہیں کر سکتے جیسے عطل بحاری وادپائی جی جب آئے تھے یہاں پر دوستی کا پیغام اور کتنا بڑا دل کر کے آئے تھے کون جاتے آبت ہیں ایسے دیش جسے آپ تین جنگیں اس ٹیم ہو چکی تھی اور وہ آتے ہیں اور ایک ٹرین کا آغاز کرتے سمجھوتا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ اتنی خوبصورت شروعات کر کے جاتے ہیں تو آپ جو ہے کارگل کر دیتے ہیں کون آئے گا پھر ایسے دیش میں آبت ہیں اور جب آپ کسی کو بار 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 پروپریسرز آپ آپ کسی کو زج کرتے ہیں کسی کو ٹارچر کرتے ہیں وہ کبھی آپ کو دوست نہیں بنایا اگر بے شک میں کتنی ہی اچھی ہو جاؤ لیکن میں اس پاکستان میں رہتی دوستو آپ نے کمر چیما صاحب کو سنا ان کی جو چنتائیں تھی ان کی ماتھے پر ساپ دکھ رہی تھی دراصل وہ کہہ رہے تھے کہ اجی ڈوبھال کا جو بیان آیا ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو کی موڈی کے ہیئر این آئی ہے ان کا بیان آنا بہت بڑی بات ہے کیونکہ یہ پورے دیش کو سمال رہے ہیں پوری نیشنل سیکیورٹی کا جمعہ ان کے اوپر ہے اور یہ اگر اس طرح کی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں حافظ سعید کے اوپر کچھ ہونے والا ہے اب حافظ سعید کو لے کر پاکستانی اتنے پوجیسپ کیوں ہیں کیونکہ پاکستان آتنکیوں کا گڑھ ہے پاکستان میں آتنکی پالے پوسے جاتے ہیں جس طرح سے قطر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں آج کل پوری دنیا میں جتنے بھی ٹروریسٹ آرگنائیجیسنز ہیں ان کے آفیسز بنے ہوئے ہیں بقاعدہ ایک میڈیا چینل آئی تھنک اس کا نام الججیرہ یہ چلائے جاتا ہے اور اس کے درود ساری انفرمیشن پھیلائی جاتی ہے اور اسی کے چلتے ان کا دندہ چل رہا ہے حالانکہ آفیسز ہیں اور اس کو پھر کور کرنے کے لئے میڈیا چینل بھی ہے پاکستان آتنکیوں کو چھپاتا ہے اور پھر اس کے لئے پیسہ لیتا ہے وہ سامب بن لادین کو چھپایا ہوا تھا اور پھر ایپٹ آباد کے اندر جب پیسہ خوب کھا لیا امریکنز سے خوب بزنس ہو گیا اس کے بعد لادین کو سونپ دیا امریکنز کو یہ امریکہ یہ ہے پاکستان کا اصلی چہرہ اسی وجہ سے پاکستانی ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ اگر سرط پار سے ایسا کچھ بیان آتا ہے کہ گھر میں گھسکر ماریں گے وہی چیز ان کو ستاتی ہے کہ ہمارا پھنڈ آنا بند ہو جائے گا ہمارے پاس جو پیسہ آ رہا ہے یا پھر ہم کو جو پھنڈنگ ہو رہی ہے وہ بند ہو جائے گا اور ہماری جو ہماری جو پرابٹیز دوسرے دیشوں میں بن رہی ہے اس پر آنچ آ جائے گی بولے تو جو پرانے ہیں انہوں نے تو بنا لیا جو نئے آئے ہیں کھاؤ لوگ وہ پھر سے کوشش کرتے ہیں کہ پیسہ لے کر پھر شپٹ ہو جائے اس کے پیچھے پھر نئی لائن شروع ہو جاتی ہے اس طرح سے پاکستان کا کاروان چل رہا ہے اور جنتہ کی بینڈ بجی ہوئی ہے جنتہ بل دے دے کے پریشان ہے جنتہ کبھی بجلی کے بلوں کو لے کر اسلام آباد میں پروٹیسٹ کر دیتی ہے کبھی سندھ پروبنس میں پروٹیسٹ ہو جاتا ہے کبھی بلوچستان والے آ جاتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حق حقوق دو اور بیل اے آرمی وہاں پر ایک الٹیمیٹم جاری کر دی ہے کہ نکل جاؤ ہمارے ایریا سے یہ سب چل رہا ہے پاکستان کے اندر پیوکے میں اپنا الگ ڈراما چل رہا ہے سندھ پروبنس میں اپنا الگ ڈراما ہے خیبر پکتون ایریا میں الگ سر آپ کا ڈراما چل رہا ہے اور دوستو یہ تب تک ہوتا رہے گا جب تک پاکستان کی سیاست یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ خود اپنے لوگوں کے لیے سوچتی نہیں ہے جب تک سیاست یا پھر اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے لیے سوچیں گے تب تک پاکستان کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب ٹاپ پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے اپنی عوام کے لیے سوچنا شروع کیا تب پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے آپ کی کیا ویچار ہیں کمنٹ جرور کیجئے گا